موسیقی 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 کیسے وہ کھردے ہیں اور کھرد کے پھر بیٹھیں کیسے کیونکہ پیسے بنے ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے پیسے بنے ہیں پیشن سے کارن سے جو آدمی لمبا بیٹھا اس کا لمبا پیسے بنے گا جو تھوڑا بیٹھے گا مطلب لمبے پیسے بنے گا ایک چر میں ایک ہی طریقہ ہے آپ جہاں سے بھی چالو کریں جتنا ٹائم لگائیں گے شہدار میں اتنا بھائیں گا پیسے بنے گا لیکن کیا ٹائمینگ میں پورے سب کا سب کا ٹائم لگا ہوگا ہے ٹائمینگ کرنے میں سب سے بڑا کرس اور سب سے بڑا شاپ اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے انمیسٹر کے لیے آج وہ ہے کی بجار میں کیا ہونے والا ہے کب جائیں کب خردیں اس میں مطلب پوری اینرڈی ختم ہو گئی مطلب میں کیا باتا ہوں 99% آپ جنہیں تب بجار میں اس کے لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے ٹائم نہیں کروایا برابر تو وہ ایک جتنا بولیں اتنا کم ہے سب ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس کیونکہ کوئی کمپنی جو ہے جیسے آپ ہمیسا انفرورس کا نام یاد رہتا ہے انفرورس 93 میں جب پبلک اشوہ آیا یہ بھائی صاحب سب سے زیادہ ہوشی ہے تھے اس سمائے اس سمائے انہوں نے اس سمائے کھڑا پچاس کرو کے پبلک اشوہ میں کھڑا ہوگا شہر کھڑا سمجھ لیے آپ جو آج تین لاکھ کرو کے ہوگئی اور ابھی تک وہ شہر ہن کے پاس میں پورے تو نہیں جا پورے تو نہیں جا تھوڑا بہت اتنا ہوتے تو پھر یہاں آتے نہیں سی تم سمجھے نا تو چھے ہجار گناہ ہوگئے اور ڈیرنٹ آیا وہ آلد تو ایسا جو ہر کمپنی ایسی نہیں ہوتی ہے لیکن ہم نے ایس جسی بینک ہمارے سامنے دیکھا چالیس روہ میں ملتا تھا چالیس روہ میں جتنا شہر چیز ایک منٹ میں آپ کو دس لاکھ شہر مل جائے ایسا تھا دو سوڑوں میں گھٹی ہوتی تھی چاریس روہ آٹھ سوڑوں میں پورا بینک ملتا تھا ابھی بارہ پندرہ ہے وہ گھر پوفیٹ ہے اس سال میں سوچی آل اور ابھی بھی سپوز تو بھی دہ بیس بینک فارسلس روئنگ بینک موس ایڈمائیرڈ انسمنٹ کینیڈیٹ تو یہ سب کہانیاں جو اچھا ایسا نہیں کہ یہ کہانیاں بھی ہو گئی ایسی بہت کہانی بن رہی ہے ابھی تو چال ہوا کہانی ہے اچھا اس پر میں آپ سے جس طرح میں بات کروں گا لیکن ایک جو انٹریسنگ بات رحمدل صاحب نے کہی ہمارا پورا ٹائم اینرڈی ایفرٹ اس بات میں جاتا ہے کہ کب خریدیں کیا خریدیں اور کتنے سمیقے کے لئے خریدیں اس پر ہم سوچتے ہی نہیں یہ بھی بہت ٹائم دگاتے ہیں لیکن بٹا سر آپ سے باتچت بہت کم ہوتی میڈیا میں آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ بتایا آپ کہ آپ کو اگلے دس سال پندر سال کے بعد بھی ہم دیوالی پر بات کریں ملاقات کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں پندر سال پہلے جب آپ سے بات ہوئی تھی جو آپ نے کہا اس حساب سے آگے کی دیوالیا بہت بہتر ہوئی تو آج کیا کہیں گے آپ میں رامدیس سے سہمت ہوں انہوں نے جو کہا وہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے مہتپون چیز ہے یاد رکھیں کہ کہ جو لوگ دہریوان ہیں وہ بجار میں بہت پیسہ کمائیں گے اس میں صرف دو اور چیز میں کہنا چاہوں گا ایک جب آپ انویس کرتے ہو آپ سوچیں کہ آپ کو کمپنی کو اون کرتے ہو you own a business آپ ایک کاغج کو نہیں اون کرتے ہو ایک پرسی کو نہیں اون کرتے ہو آپ اصل میں ایک بزنس کے پارٹ اونر ہو ون پرسینت ہو یا ہف پرسینت ہو یا پوائنٹ ون پرسینت ہو یا پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسینت پر آپ کو ہمیشہ آپ کے دماغ میں سوچنا چاہیے کی میں اس بزنس کو اون کرتا ہوں and that itself will make you more patient اگر آپ بزنس کے اونر ہیں تو آپ روز نہیں سوچیں گے کہ اسے بیچنا چاہیے یا آج بزنس شروع کر دوں آج بند کر دوں کریکٹ آپ کا an important thing the second is and obviously آپ کو اچھے بزنس خرید دیں تو اچھے بزنس کا مطلب کیا ہے اچھے بزنس کا یہ مطلب ہے جو بزنس آپ سمجھ سکیں جس بزنس میں گروہ کرنے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں چاہیے کی آپ کا بیالن شیٹ ویکن ہو جائے آپ کو مطلب اور کرج لینا پڑے اور ڈیٹ لینا پڑے which is self financing اپنے پروفٹ کے کھاتے وہ بزنس گروہ کرتا جائے سو رامدیر is a great fan of بفت اور انہوں نے ایک کمپنی کھریتا تھا کھریب تیس پہتیس یا چالی سال پہلے کال سیز کینڈی اوز بزنس کو گروہ کرنے کے لیے ہی اس ہردلی پوٹنے اینی منی بڈ پہلے سوال کے جواب میں آپ نے بات کریں کہ پہلے سوال سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جتنے بولیش آپ پچھلے پہنٹیس سال میں نہیں تھے اتنے اب آگے آنے والے سامنے کے لیے ایسا کیوں ایسا کیا دکھ رہا ہے آپ کو دو حیاتہ کیا تھا کہ کافی ملٹی ریشنل کمپنیز کا جور تھا یہاں پر کال گرد ہندوستان لیور یہ سب سے پیسے بندے سے اس کے بعد جو ٹیک کمپنیز سے ساتھ میں کافی دوسری انڈیان کمپنیز بھی آئی اب جو ہے نا پورا ڈومنیشن ابھی دس پرسنٹ بھی نہیں بنتا ہے فارن کمپنیز سے ایک تو لسٹنگ بھی جانوری نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو پورانے بھی فارن کمپنیز سے وہ بھی اتنے کوئی دمدار نہیں رہا گیا اب جو پورا کا پورا ایک انڈیان انٹرپنیرشیپ اوپر آگے ہے اور بہت اگرسی انٹرپنیرشیپ اوپر آگے ہے آپ چاہے ٹیکنالوجی ملیں چاہے فارن سٹکلز ملیں چاہے اس میں آٹو موٹی ملیں ایون فینانشل سرنسلسلس میں جو ہے پورا کا پورا سب جگہ ڈومنیشنگ آگے ہیں پورے تو ڈومنیشنگ انٹرپنیرشیپ is growing very rapidly اچھا اتنی بڑے مارکٹ میں ابھی بھی نئے انٹرپنیر آ رہے ہیں جو دو سو چاہ سکوڑ کے لسٹنگ سے چالو ہوتے ہیں اور وہاں سے وہاں سے دس بیس رہا کو بہت جلدی ہو آتے ہیں مطلب ایسا دیکھتے ایتے رہا تھے تو مطلب ایک تو سائز آف ویلت کریشن دوسرا پیس آف ویلت کریشن دونوں ہیں اس میں کیا پورٹفولیو میں ہوتا گیا ہے جیسے آپ کو پندرہ سٹاک ہے ٹپکلی دس سے پندرہ سٹاک ہوتے ہیں پندرہ سٹاک میں کیا ہے آپ کو دس سٹاک نارمل ڈھنگ سے چلتے رہیں پندرہ سٹاک کے حساب سے کماتے ہیں چار پانچ میں ایک جو مطلب چار پانچ کیا دو تیم میں بھی سپیڈ آگئی اچھا سپیڈ کیسے آتی ہے کہ آپ کا دس سال میں پچاس گناہ ہو گیا ایسا اس میں سے ایک دو بھی آگئی ایک آئیشار آگیا ایک پیج آگیا ایک جیسے بھی آجنٹا فارما آگیا ایسے کوئی بھی ایک یا دو کبھی یہ دی آپ میں اچھے دھنگ سے آگیا تو آپ کا پورٹفلیو پرفارمنس جو پندر پرسید والا ہوتا ہے وہ پچیس پرسید آگیا ہے جہاں سے آپ کا پچیس پرسید کا مسالہ بنا مطلب یہ ہے آپ کا دس سال میں دس گناہ پیسہ پکا ہو گیا ہے نا اچھا آپ کا فیسز انکام ہے چھے سات پرسنٹ میں تو آپ کا جو نیٹ جو گین ہے وہ ہے سولہ سترہ پرسنٹ کا انفلیشن آپ کو وہ بھی ٹیکس پری ہے وہ بھی ٹیکس پری ہے تو آپ کا دس سال میں دس گناہ پیسہ پکا ہوگیتا ہے دی سال میں سو گناہ اور تیس سال میں ہجار گناہ فامل ایک دم سیٹ ہے شنے میں بڑا سمپل لگتا ہے لیکن یہ تو نیو دار آپ کو تیس سال دیکھنے جو دھتنی ہے آپ اپنا اگلے ایک دو سال کوئی سمحال کھو آپ اچھا یہ ہے یہ آپ نے ایک دو سال والی بات لیکن اس وقت ہماری بیلنشیٹ سب سے بڑی ہے ہندوستان کی وجہ سے سمجھیں جو بھی ہماری ایکنومی ٹھیک ہے لیڈرشپ کو لے کر بھی لوگ کافی بلیش ہے ریفارمز ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے سرکار شاید آجادی کے بعد سب سے بڑی طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ جو کہتے ہیں موڈی سرکار میں کہوں گا کہ there have been a major reason why our country has been able to move ahead with confidence لیکن سر سوال پھر وہی ہے کہ یہ تو ڈھائی سال کا اور کام کا آج بچا ہے سرکار کا آدھا ہو گیا آدھا فیکٹرز کچھ بھی ہو سکتے ہیں فرج کریں ہم پانچ اور دس اور پندرہ دیوالی کے آگے بات کرتے ہیں لیکن دو دیوالی کے بعد تین دیوالی کے بعد اگر یہ ایکنومی سیچویشن بدل گئی یہ سرکاریں بدل گئی تو پھر کیا اسے زیادہ فرق نہیں پڑے گا یہ انٹرپینر کی کہانی ہے یہ دیش کی کہانی ہے یہ کوئی ایک انٹرپینر کی کہانی نہیں ہے آپ کا پورٹفولیو جو ہے پندرہ بزنس کے اوپر دیپنٹ پندرہ بزنسمن کے اوپر دیپنٹ جب ہم لوگ پہلے ملے رام دیوال میں انیس سو چھیاسی میں تو اس دیش میں جو پولٹیکل سیچویشن تھا کافی ورنگ تھا وشانات پتاب سنگھ کا گورنمنٹ تھا اور چران سنگھ اور جو موقے تب ملے اس انسرٹینٹی کے ماحول میں اور اس کے کارن جو ہمیں پریسے ملے I pray that I get those again تو میرے کو زندگی میں کبھی اور نہیں ملے اس کے بعد I pray that 2008 happens once again in my lifetime because uncertainty is what markets really hit and cannot handle and if you have the courage in periods of uncertainty to act with decisiveness believing that our country is on the path to prosperity that is what will lead to many 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 happy Diwali's that is what you need اس خاص شو میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جل لوٹیں گے ہمارے ساتھ ہمارے دونوں ایکسپرٹس ہیں سنجوے بھٹاچارے صاحب اور ساتھیر رامدیو اگروال صاحب سے باتچیت کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے ہمارے ساتھ بازار کے دو جانے مانے دگج ہیں رامدیو اگروال صاحب اور سنجوے بھٹاچارے صاحب اور Diwali کے اس خاص شو میں ایک بار پھر سے ان سے کرتے ہیں باتچیت اب کونسی theme سے جو ہندوستان میں کام کرے گی یا investment کے انگل سے جہاں پر نظر رکھنے چاہیے لیکن وہ سب دو جار آٹھ والا مو کا ہر سال ملتا نہیں کمپنی ملتا ہے کسی بھی مارکٹ میں آپ کہیں بھی دیکھو امیشہ آپ کو اگر آپ نے مہنت کی آپ کو صحیح دھنگ کے کمپنی at good prices ملتے رہیں گے میں آپ کو I will give you concrete illustrations in today's environment because people say Sanjay what you say is very easy to say it is difficult to put into practice you look at companies like Gabriel India apar industries plastic blends these are all dominant in the industries or businesses they compete they are run by a group of people who have a demonstrated track record of performance who are very you know high integrity people of high integrity and you can buy these companies at reasonable prices at multiples of 13, 14, 15 بھلے بھٹا سر themes پر نہیں جاتے ہیں کمپنیوں پر جاتے ہیں آپ کو کہاں دکھتا ہے کہ انڈیا میں growth ہے دیکھیں دیکھیں ادھر کیا ہے آپ کا discretionary spend will increase in exponential way آپ کو جیسے پرسپر بھی بڑھتا ہے جب آپ کا ایک لاکھ روپے کے انڈیا میں تو ایک لاکھ میں کیا ہے آپ discretionary item hardly دس آر روپے کھرتے ہیں جب income آپ کو دو لاکھ ہو جاتا ہے تو آپ کا discretionary spend ایک لاکھ روپے ہو جاتا ہے تو جب آپ انڈیا میں دبل ہوتا ہے تو آپ کا discretionary spend دس گناہ ہو رہا ہے تو یہ جو یہ جو بہت بڑھتا ہے لیکن یہاں لوگ ملین کہاں جا کے سادھی کر گا دے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ جو discretionary spend کا محول یہ بھی چالو ہے سروعت ہوئی ہے یہ بہت بڑھے گا گئے the big fat indian wedding ہاں so it'll become even very very fat تو اس میں کیا ہے کی جو بولتے ہیں 10% of gdp is india's marriage budget india's 10% of gdp is only marriage okay so ایسے بہت سارے discussionary item نکلیں گے جیسے car ہے تو لوگوں پاس ایک car نہیں ہوگا تین ہوگا چار ہوگا sports car ہوگا open car ہوگا یہ جو گھر ہے تو گھر جو ایک simple گھر ہوگا رہنے کا holiday homes ہوں گے beach homes ہوں گے پھر outhouse ہوں گا تو ایسے بڑھے ایسے بڑھے can i can i just come in here having said that i buy i don't buy into themes that i buy business i'd like to point out two because i'm a genuine believer that in the next 10 years these two areas will deliver tremendous opportunity one in my view is health care the other is education i think anything connected with these two which is which meets the sort of things that i spelled out there will be untold opportunity these will be two of the most profitable hunting grounds for people who are looking at sectors health care education and where people pay to good money but here we will rapid fire round sir میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا بلکل yes no میں یا پھر ایک دم چھوٹا چھوٹا ریفیٹ فائر انداز میں آپ سے جواب دوں گا سب سے پہلے آپ سیر آب آپ کا passion کیا کچھ کرنے کا ضرمون ہے سب سے زیادہ bridge bridge کھلنا رامزے sir find next multivagger fund menager نہیں ہوتے یا stock market میں نہیں ہوتے تو کیا کر بینکر بٹا سر philosopher teacher okay best pick آپ نے اب تک جو ریٹنز کے لیات سے نہیں جسے identify کر کے یا پیسہ بنا کے آپ کو ستسکیش نہیں لگو کہ یہ stock منتر سای identify کی there are two or three so let me identify one was I bought when very young called Punjab Tractors which is not in existence now it's become part of Mahinda and Mandar so one was Punjab Tractors second was a company which is also not in existence now but it became part of Hindustan Lever it's called Brookborn and the third one I think the satisfaction I derived from there is that I was patient but the credit goes entirely to him for identifying that it had the opportunity to do so well which are exceptional this thing is Hero which 50 would have 2 years and this is fun this a mistake or miss one thing you miss miss I never have regrets of that I never have regrets of that didn't do that I have 5-6 lakh share that I just bank he he analyst has heard and I have $20 $20 $20 $20 $20 ملتا ہے۔ ملتا ہے۔ دوسرا، ملتا ہے۔ ملتا ہے۔ ماسترک کا شہر ہمارا بیس گناہ ہو گیا تھا۔ نو مہنے میں ، سب ملتا ہے۔ تو ہم کو جب بیشنے کا ٹائم آیا تو ہم نے بولا کہ اور تین مانوں گی جاتے ہیں تو ہمارا لاؤں جاسے ہمارا لاؤں جایا گیا۔ وہ گیا زیرو پورا۔ ملتا ہے۔ تو ہم سب 40 کروز ان 2002۔ Because we waited for it to become long term When it became long term There was nothing to be There was no gain So don't chase the taxation In the stock market Okay I have one like that I mean sorry When he said it it struck me So the first share I bought in my life Was Asian Pins 1983 First share in my life That I ever bought I bought it in September 1983 They did a public issue in May 1983 I bought it for 54 rupees They had done a public issue at 27 So I bought it after its first double I bought it in September 1983 And for 5 years It was the only I had a single share portfolio I only had Asian Pins And then in 91 For the reason Ramdev pointed out In those days 3 years There was long term capital gains And if you sold it And bought a house Then you didn't have to pay any tax Capital gains There was no capital gains And so the dumbest thing I have done in my life The biggest miss in my life Is I sold my Asian Pins In 91 To buy a house In Nalla Sopara And after great difficulty 8 years later I sold that house In Nalla Sopara At the same price That I bought it These are the biggest miss in my life This is the biggest miss in my life This is the biggest miss in my life ہمارے ساتھ بازار کے دو جانے مانے دگج ہیں رام دے اگرال صاحب اور سنجوے بھٹا چارے صاحب اور دیوالی کے اس خاش شو میں ایک بار پھر سے ان سے کرتے ہیں بات چیز اگر آپ ہندوستان کے سب سے امیر آدمی ہو جاتے ہیں تو آپ کیا خریدیں گے I think I will focus on education and education is one of the biggest elements of that opportunity it's what Mr. Preem Ji does and hats off to Mr. Preem Ji I think Mr. Preem Ji is for me a tremendous role model of what those of us who are fortunate enough to be privileged should do Ramji sir کیا سب سے زیادہ امیر آدمی بننے کے بعد بھی stock markets میں ہی پیسے لے آئیں گے نہیں stock market میں وہ تو چال رہے گا لیکن کیا ہے کہ جو ابھی جو وابس reinvestment stock market میں ہو رہا ہے تو اس سمائے جو ہے کہ بہت امیر آدمی بن گیا تو میں چیارٹی کروں گا لیکن کام باقی یہی کروں گا کیونکہ یہی کام آتا ہے میرا کرنے کا تو باقی چیارٹی کام دوسرے کریں گے تو لیکن فنڈی ان کو دے سکتے ہیں so ہوسیل میں فنڈی کرنے کا he is the genuine article the genuine Buffett so it's like Warren Buffett gave Bill and Melinda Gates the money he said I'm not gonna do this I'm gonna stick to what I do but Bill and Melinda Gates whom I love and trust will do it for me I think he has learned this lesson generally I can't do anything else ایک آخری سوال life میں چار چیزیں آپ کی پریوریٹی لیس میں کیسے ہیں family friends fame اور money ایک ڈو تین چار in your order in your order that's my order family friends fame money رامز fame اور money نہیں نہیں fame کے پہلے money آگا ہے family friends family friends تو ہو ہی گیا پکا first ہوا جائے گا fame اور money اس کے بعد money fame will follow fame آپ کے پاس ہے بس ہی گیا اگر شیئر مارکٹ سے آپ کو لکشمی جی کو پرسند کرنا اور ان کا آشروار لینا ہو تو ایک منتر ہے آپ کے لئے اس دیوالی کا اور آنے والی کئی دیوالی کے لئے لکشمی منتر یہی ہے کہ دہریے رکھیں پیشنس رکھیں بازار میں ٹائمنگ کرنے کے بجائے بازار میں ٹائم دے لمبے سمیہ کے لئے نیویش کریں اور سئی سٹاکس پر بلکل جم کر بیٹھ رہیں بہت بہت شکریہ رامدے سار سنجھے سار آپ کا اس خاص موقع پر ہمارے درشکوں کو اپنے لکشمی منتر اور اپنے انگوہ بتانے کے لئے اور آپ سب درشکوں کا بھی بہت بہت شکریہ اور ایک بار پھر سے آپ سب کو دیوالی کی دھیرو شکریہ